مانے صدرزگن آپ ہی کتاب بتایا تو یہ اپکشا کرتا ہوں کہ اپنیس کے نیم پر کلایا چلے نو سب چلے نو آپ نے بتایا چاہا نیم نو مائک دیجئے سر ہاں سر میرا سوال ہے سر اس مائک کا کنٹرولر کس کے ہاتھ لیا بیٹھئے 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 یہ بار کئی بار وشہ اٹھ گئی اور بہت گمبیر اور مانیے صدرشے آپ پرتی پش کے نیتا ہیں آپ صدن کے بار بھی یہ بات کہتے ہیں کہ مائک بند کر دیتے ہیں میں نے کئی بار آگرہ پروک کیا کہ آسن پر اس طریقے کا آروپ نہیں لگائے آسن پر سبھی دل کے لوگ بیڑھتے ہیں اور سبھی دل کے لوگ سباپتی تعلیق آپ ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ایک بیستہ ہوتی ہے جس بھی مانسدشو کو آگرہ کیا جاتا ہے بولنے کا وہ بولا جاتا ہے اور جس کو آگرہ نہیں کیا جاتا ہے اس کا مائک چالو نہیں ہوتا آپ بولنے کے لکھڑے آپ کا مائک کبھی بند نہیں ہوا کبھی بند نہیں ہوا آپ اگر آسن میں جو بھی بیراج ہیں وہ اگر آپ کا نام نہیں بکارتے ہیں تب مائک چالو نہیں ہوتا یہ ویستہ ہمیشہ اس صدن کی رہیے پرانے میں بھی اور نئے میں بھی کبھی آسن پر بیگتی پر مائک کا کنٹرول نہیں ہوتا دوسرا ماننے پرتیپش کے آپ دیتا ہیں اور آپ سے یہ پکشا کی جاتی ہے کہ آپ لوگ سبا کی پرکریا کال سنچا نیم کا پالن کریں سویدھان کی جو ویستہیں دے رکھئے اس کی پالن کریں اور صدن میں بولتے سمیں کسی بھی دھرم کو کے اوپر ایسا آشت بھی کریں جس سے پورے دیش کے اندر وشے پیدا ہو یہ آپ سے اپکشا کی جاتی ہے کسر میرا میں بالکل آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں مگر میرے بھاشن کے بیچ میں سچائی ہے کہ مائک آف ہو جاتا ہے میں کیا کروں ہو جاتا ہے وہ اب آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا میں نے ایوڈیا شبد یوز کیا اور مائک آف ہو گیا آرے تو ایوڈیا نے رام کی رام بھگوان کی جنم بھومی رام بھگوان کی جنم بھومی نے بی جے پی کو میسج دیا اور یہ آپ کے سامنے میسج بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ان سے پوچھا کل کافی پی ان سے میں نے پوچھا بتائیے میں نے پوچھا کہ بتائیے یہ ہوا کیا بی جے پی نے بی جے پی نے رام مندر کا inauguration کیا رام بولنے دیجئے رام مندر کا inauguration کیا نام بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں باشن دے رہا ہوں آپ نہیں دے رہے ہو مجھے بولنا ہے جو بولنا ہے مجھے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے جو بولنا ہے میں بولوں گا تو ایوڈیا نے میسج دیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ہوا کیا اور ان کا جواب آیا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کب پتہ لگا کہ آپ ایوڈیا میں جیت رہے ہو اور آپ نے کہا پہلے دن سے مجھے پتہ تھا صحیح بار اور میں نے کہا یہ کیا ہوا انہیں نے کہا راہل جی ایوڈیا میں ائرپورٹ بنا ایوڈیا کی جنتہ سے زمین چھینی گئی اور آج تک انہیں وہ آفزہ نہیں ملا ہے انہوں نے کہا صحیح بار انہوں نے کہا کہ ایوڈیا میں جو بھی چھوٹے چھوٹے دکاندار تھے جو بھی چھوٹی چھوٹی بلڈنگز تھی ان ساروں کو توڑ کر گرا دیا گیا اور ان لوگوں کو سڑک پر کر دیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایوڈیا کے انہوگریشن میں ایوڈیا کی جنتہ کو بہت دکھ ہوا کیونکہ انہوگریشن میں ادانی جی تھے امبانی جی تھے مگر ایوڈیا کا کوئی نہیں تھا اور یہ کارن تھا کارن تھا کہ ایوڈیا کی جنتہ میں ان کے دل میں نریندر موڈی جی نے بھائے ڈال دیا ان کی زمین لے لی ان کے گھر گرہ دیئے اور پھر ایوڈیا کے گریب لوگوں کو کسانوں کو مزدوروں کو مندر کے انہوگریشن تک نہیں جانے دیا مندر کے انہوگریشن چھوڑو اس پر باہر بھی نہیں جانے دیا اور اسی لیے ایوڈیا کی جنتہ نے صحیح میسج بھیجا اچھا انہوں نے مجھے ایک اور بات بولی تین بار انہوں نے کہا کہ تین بار نریندر موڈی نے ٹیسٹ کیا دو بار دو بار کیا میں ایوڈیا سے لڑ جاؤں اور سرویئرز نے کہا ایوڈیا میں مت لڑ جانا ایوڈیا میں مت لڑ جانا ایوڈیا کی جنتہ ہرا دے گی اور اسی لیے پردان منتری واران اچھی گئے اور وہاں بچ کے نکلے تو ایوڈیا کی جنتہ کو ڈرائیا پورے دیش کو ڈرائ دیا میں آپ کو بتاتا ہوں آج صبح میں آیا راجنات سنگھ جی نے مسکر آ کے مجھے نمستے کی اور موڈی جی بیٹے ہیں مسکر آٹ نہیں سیریس نمستے بھی نہیں کرتے کہیں موڈی جی نہ دیکھ لیں پرابلم ہو جائے گی وہی کہانی گھڑکری جی کی ہے سچائی ہے آرے بھائی یوڈیا کی جنتہ کو چھوڑو یہ تو بیجے پی والوں کو ڈرائتے ہیں موسیقا موسیقا سر کیا ہے ہے میرا آپ سے آگ رہا ہے کہ راشت پتی ابھی بھاشن پر ڈیویٹ ہو رہی ہے اس کی گریمہ راشت پتی اویشن کی گریمہ رکھے ہیں یہ تو اپیکشہ آپ سے سب کرتے ہیں کہ آپ راشت پتی ابھی بھاشن پر بولیں نیتیا پر بولیں کارکموں پر بولیں اب بیکتی اگر آپ یہ اچھیت مانتے ہیں یہ اچھیت ہے اگر آپ کی پارٹی اچھیت مانتے ہیں تو مجھے کچھ نہیں کہنا مانے رہا دیکھ جی لوگ تنتر نے اور سمیدھان نے مجھے سکھایا ہے 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 مجھے ہے ہے بپشکے نیتا کو گم بھیرتا سے لینا چاہیے ہے 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 سبکر سر آپ نے کہا کہ ڈیبیٹ پریزیڈنٹ اڈریس پہ ہونی چاہیے یہ جو میں نے کیا ہے انوراق تھاکر جی نے ایوڈیا کی بات کی تھی انوراق تھاکر جی نے سناکن دھن پر آکرمن کی بات کی تھی اسی لئے میں نے یہ کیا ہے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ایوڈیا میں کیا ہوا ایوڈیا کی سچائی کیا تھی پریزیڈنٹس ڈیبیٹ میں انہوں نے بات اٹھائی تھی میں نے بات بند کی در فیلایا اور اپوزیشن کا رسپونس ایک ساتھ مل کر بھارت چوڑو یاترہ سارے کے سارے اپوزیشن پورا دیش ایک ساتھ مل کر کنیا کماری سے کشمیر پر چلا اور جو آپ نے در فیلایا اس کے بارے میں یاترہ میں بہت کچھ سننے کو ملا ابھی تک یاد ہے صبح سات بجے سات آٹھ بجے کی بات تھی یاترہ میں چل رہے تھے ایک محلہ آتی ہے ہمارے ساتھ چلتی ہے میرا ہاتھ پکڑتی ہے اور گھبرائی ہوئی سی تھی تو میں نے پوچھا کیا ہوا اور مجھے کہتی ہے مجھے مار رہا ہے مجھے مار رہا ہے میں نے میں نے پوچھا کون مار رہا ہے کون مار رہا ہے بیٹی کی دھو بھی نے کھنا نہیں جہا نہیں بیٹی کا دردی کھنا چاہتے بھارت کی بھائیناوں کا دردی کھنا چاہتے میں نے پوچھا کون مار رہا ہے کہتا ہے میرا پتی مار رہا ہے میں نے کہا کیوں کہتی ہے صبح کا کھانا نہیں دے پائی میں نے کہا کیوں کھرید نہیں پائی مہنگائی ہے مہنگائی ہے کھرید نہیں پائی کھانا نہیں پکا پائی اس کے مجھے مار پٹری ہے میں نے کہا بہن میں نے کہا بہن کیا کروں کیسے آپ کی مدد کروں کہتی ہیں آپ کچھ مت کیجئے آپ کچھ مت کیجئے آپ صرف یہ بات یاد رکھئے کہ مہنگائی کے قارن ہندوستان میں ہزاروں مہلاؤں کو صبح پیٹا جا رہا ہے اس کے شب دیں میرے شب نہیں ہے گیس سلنڈر مہنگائی تو آپ نے گریبوں کو مہلاؤں کو ڈرانے کا کام کیا شب جی کہتے ہیں ڈروں مت ڈراؤں مت آپ نے ہندوستان کی مہلاؤں کو مہنگائی سے ہر روز ڈرائیا ہے کچھ دین پہلے میں پنجاب میں اگنی ویر کے پریوار سے ملا چھوٹا سا گھر تھا چھوٹا سا گھر تھا ڈراؤں 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 ڈأ